ہیلو دوستو ہماری یوٹیوب چینل گھر کا بید میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی ہر ویڈیو کے مادھم سے آپ کے لئے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بیماری کا گریلو اور بہت ہی سستہ علاج لے کر آتے ہیں تو دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں گھموریوں کا گریلو علاج کیونکہ گرمی جو ہے سرو ہو چکی ہے اور گھموریوں کی پروبلم اکثر سبھی کو ہو جاتی ہے اس لئے دوستو آئیے جانتے ہیں گھموریوں کا گریلو علاج دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریگویسٹ ہے کہ یہ دی آپ نے میرے چینل کو گھر کا بید کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اوہ سے کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک اوہ سے کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں اور دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کے انت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولنا تو دوستو آئیے جانتے ہیں گھموریوں کا گریلو علاج دوستو گرمی میں گھموریاں ہونا ایک عام سمجھتی ہے یہ گردن پیٹ تتاپیٹ پر خوجلی و جلن بھی پیدا کرتی ہے تو دوستو گھموریوں سے بچنے کے لیے ہمیں آہار میں کچھے پیاج کا سیون جادہ کرنا چاہیے ہو سکے تو ہمیں گرین پیاج کا زیادہ سیون کرنا چاہیے اس سے گھموریاں کی پروبلم نہیں ہوتی دوستو بچے کو بھی بچے آکثر پیاج کو کھانا پسند نہیں کرتے اور انہیں گھموریوں کی پروبلم زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں انہیں صبح سے آم پیاج کا رس نکال کر اس میں کالا نمک ڈال کر پلا دینا چاہیے اس سے گھموریاں کی پروبلم سے بچا جا سکتا ہے دوستو یدھی گھموریاں ہو جائے یہ تو تھا کہ ہمیں آہر میں کس چیز کا سیون کرنا چاہیے اب اس کے بعد یدھی گھموریاں ہو جائے تو ہم اسے ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں یدھی آپ کو گھموریاں ہو جائے تو یہ ایلوویرا جیل ایلوویرا جیل نکال کر یا پھر آپ اسے اس پرکار سے کٹ کر اس کے چھلکے کو ایسے بھی گھموریاں پر رگڑ سکتے ہیں چھلکے کو بھی آپ ایسے رگڑ سکتے ہیں گھموریوں پر اس سے گھموریاں جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے آپ نہانے سے دس پندرہ منٹ پہلے ایلوویرا کو گھموریوں کے اوپر اس طرح سے رگڑ لیں اور اس کے بعد تھنڈے پانی سے نہا لیں اور نہانے کے بعد آپ مسترڈ اویل یعنی سرشوں کے تیل سے پورے شریر پر مالس کرنے سے گھموریاں جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے کم سے کم دو یا تین دن میں ہی گھموریوں سے ہم راحت پاسکتے ہیں دوستو تیسرا ہے ملتانی مٹی دوستو یہ دی آپ کو گھموریاں ہو جائے تو ملتانی مٹی کو باریک کوٹ کر پیس کر اور اس میں گلاب جل ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور گھموریوں کے اوپر اسے دس یا پندرہ منٹ تک لگانے سے گھموریاں جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہمیں گھموریوں سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے اور کچھی سبجیاں جیسے کی کھیرہ، ٹماٹر، پیاز کا اپنے آہر میں زیادہ سے زیادہ پریوب کرنا چاہیے اور پانی والے فلوں کا جیسے کی تربوج، خربوجہ، ناریل کا پانی تیادی کا سیول زیادہ کریں جو ہمارے سریر میں پانی کی کمی کو دور کرتے ہیں جو کہ گھموریاں ہونے کا پر مک کارن ہوتا ہے دوستو گھموریاں ہونے پر ہمیں سریر پر سابون کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے گھموریوں میں کھجلی ویزلن زیادہ ہوتی ہے اور گھموریاں زیادہ فیلتا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی جانکاری اگر آپ کو میری جانکاری اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک و شیئر عوصہ کریں دوستو میری چینل کو سبسکرائب عوصہ کر دیں اسی پرکار کی انہی ہیلتھ ویڈیو جاننے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب عوصہ کریں پھر ملتے ہیں اپنی ایک نئی ہیلتھ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی سٹے ہیلتی اینڈ بی ہیپی